بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قائد جمعیت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کی اہم پریس کانفرنس تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے دیر اسمائل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑیوں کو گولیاں لگی ہیں یہ امن و امان کی بگرتی صورتحال کے اکاسی ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان دونوں کے حالات خراب ہیں باجوڑ ٹانک اور دیگر ازلا میں حالات سب کے سامنے ہیں حملے ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں الیکشن مہم کیسے چلے گی جو کچھ ہوا ہے حالات کا تجزیہ نہیں کیا گیا لیول پلیننگ فیل صرف ایک پارٹی کی بات نہیں دو صوبوں کو بھی یکسا پرامن محول فراہم کیا جائے ہم الیکشن چاہتے ہیں یہ آئینی تقاضہ ہے مگر پرامن محول بھی فراہم کیا جائے قائد جمعیت مولانا فلرحمن سب دامت برکات منالیہ کا کہنا تھا کہ سیکورٹی سے عوام تاجروں کو بھی تو پریشانی ہوتی ہے سیکورٹی تو ہمیں فراہم کی جاتی ہے مگر ہر امیدوار کو تو میسر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تو بعد میں تھریٹ لیٹر آ گیا پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی اس سیکورٹی کے حوالے سے پریشان ہیں اگر کسی بھی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوا تو جی دھاندری کا امکان پیدا کرے گا پرامن محول کے لیے اگر الیکشن کچھ دن آگے جاتے ہیں تو کوئی مزاقہ نہیں ہے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن لازمی ہے ان کا تقاضی ہے اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندی کی وجہ سے جی لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں ہم بھی فکر مند ہوں کہ شام تک گھر واپس آسکیں گے یا نہیں آسکیں گے آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے آپ پھتہ داتا لگا ہے کہ دن کیسے گزرا ہوگا کہ سیکورٹی کے طرح گزرا ہوگا اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں پھر ساری کس قیمت پر آخر دی لہذا ہم پھر اپنی بات دورانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بزار تو خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے بات یہ ہے کہ سیکورٹی ایک فراہم بھی کرتی ہے آج میں سب فل سیکورٹی موجود تھی سب کچھ موجود تھا لیکن میں تو ان حالات تو ہوں کہ سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں لیکن ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کمفرنس کے اس طرح آباد میں اسی دن رات کو مجھے ٹریٹ آیا کہ آپ کو ٹریٹ آیا ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر بندی کا باعث ہیں تمام پارٹیوں کے لیے تمام امیدواروں کے لیے میں نے تو پیپر پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپرین چلا سکتے ہیں اگر نہیں چلا سکتے انہوں نے کہا کہ ملک میں گزشتہ چار سالوں میں معیشت تباہ ہوئی ہم نے گزشتہ پندرہ ماہ میں ملک کو دیوالی اپن سے نکالا آج عالمی عدالت اور دوست ممالک کہتے ہیں کہ اگر صاحب کا لادلے ہی لانے ہیں تو ہم پھر پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری زائع نہیں کرنا چاہتے قانونی کاروائی میں عمران کے مخالفین اگر مستحق بنتے ہیں تو وہ خود کیوں بالا ہے وہ پاکستان کے دفاع اور بقاہ و سالمیت کے لئے خطرہ ہے قائد جمعیت مولانا فلرحمن صاحب نے افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سے دورہ کی دعوت آئی ہے ملک میں انتخابی محول کی وجہ سے دورہ افغانستان فوری نہیں کر سکا اگلے ہفتے افغانستان کا دورہ متوقع ہے ہماری ان سے ثقافت کلچر محبت اسلامی تعلق برابر کہیں اور ہم ایک چیز ہیں بد اعتمادی کا تعلق ختم ہونا چاہیے ہماری کوشش ہے دعوت ان کی طرف سے آئی ہے ہماری اسلامیہ کی طرف سے بازامتہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچ آئی ہے اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا اس کے پھر کاغذات نامزد کی داخل کرنا سکروٹی ہونا اور ابھی جو سنسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے امیدواروں کا تعاون بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے تو یہ مصرفیات ذرا حائل رہی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ممکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کیلئے کہ ہم دو دوست ملک ہیں برادر ملک ہیں ہماری قومیت بھی ایک ہے ہمارا مذہب بھی ایک ہے ہماری ثقافت بھی ایک ہے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے ہم ایک دوسری کے استحکام معاشی استحکام استقلال اس کو سامنے رکھیں افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کو توڑے گی چار دن کے اندر اکتر گاڑیاں تباہ سولہ سے یونی فوجی حلاق کر دیئے تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مضاحمت حماس کے اسکریونگ عزدین القصام بری گیٹس کے ترجمان ابو عبیدہ حفظ اللہ نے کال سومبار کی شام کہا ہے کہ القصام کی مضاحمتکار پچھلے چار دنوں کے دوران اکتر فوجی گاڑیوں کو مکمل جیجوزوی طور پر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابو عبیدہ حفظ اللہ نے ایک پریس بیان میں کہا کہ القصام کی مجاہدین نے سولہ قابض فوجیوں کو حلاق اور درجنوں کو زخمی کر دیا اس دوران بیالیس فوجی مشن انجام دیئے جس میں متعدد فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں ابو عبیدہ حفظ اللہ نے کہا کہ القصام بری گیٹس نے دشمن کے فوجیوں کے دو مکانات اور دو سرنگوں کو اڑا دیا قابض فوج کی گاڑیوں اور فوجیوں میں موجود ایک بارودی سرنگ کو اڑا دیا ہے اس کے علاوہ دو سنایپر آپریشنز اور غزہ کی پٹی کے اسمان میں ایک ہیلیکپٹر کو نشانہ بنایا مجاہدین نے دو جاسوس تیاروں کو مار گرایا اور ایک اور ڈرون پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ القصام کی توب خانے نے غزہ کی پٹی میں تمام جنگی محاضوں میں مارٹر گولوں اور کم فاصلے تک مارک کرنے والے میزائلوں کے ساتھ ہیڈکوارٹر فیلڈ کمانڈ رومز اور فوجی مراکز اس کو تباہ کر دیا تل عبیب کے مرکز میں واقع بستیوں کو المقادمہ نوے راکٹوں کے برائج سے نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے پیر کی شام اسرائیل قابض فوج نے شمال غزہ کی پٹی میں لڑائیوں میں ایک افسر کی ہلاکت کا بھی اعتراف کیا جس سے سات اکتوبر سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد پائنسو سات ہو گئی ہے قابض فوج نے ان لڑائیوں کے بارے میں معلومات شامل نہیں کی جن کی وجہ سے فوجی ہلاک ہوا جبکہ قابض میڈیا فوج پر ہلاکتوں کی تعداد کا درست اعلان نہ کرنے کا الزام بھی لگاتا ہے جنگ بندی کے بعد ہی اسرائیل سے قیدیوں کی ڈیل ہوگی تفصیلات کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک نئے معاہدے پر مصر کی کوششوں کو غیر جقینی صورتحال نے گھیر لیا ہے دوسری جانب غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور جنگ بندی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا حماس کے ایک ذرائع نے پیر کے روز العربیہ الحدث کو بتایا کہ ان کی جماعت کا موقف وہی ہے کہ جنگ بندی سے قبل اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی فلسطینی ذرائع نے وضاحت کی کہ تحریک ایک وفد جنگ بندی کے تجویز پر بات چیت کے لئے قاہرہ میں موجود ہے اور وہاں وہ مسلی حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے یاد رہے کہ کئی دنوں سے حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بدلے پوری محصور پٹی میں ایک جامعہ اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے جبکہ طلبیب اس شرط کو مسترد کرتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے سے پہلے جنگ کے لئے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ملعون وزیراعظم نیتن جاہو اور ساتھی فوجی قیادت نے ایک سے زیادہ بار زور دے کر کہا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے گزشتہ ہفتے قاہرہ نے ایک تجویز کے لئے ایک مسودہ یا ابتدائی منصوبہ پیش کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ حماس غزہ میں مستقل جنگ بندی کے بدلے اقتدار چھوڑ دے گی تاہم حماس اور اسلامی جہاد نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا دو مصری سیکوٹی ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ حماس اور اسلامی جہاد نے مصری تجویز مسترد کر دی ہے البتہ دونوں جماعتوں کے اہدداروں نے عوامی سطح پر اس معاملے کی تردید کی تھی اسرائیل پر عالمی عدالت میں کی اظہارنے کا خوف تاری تفصیلات کے مطابق اسرائیلی سیکوٹی اسٹیبلشمنٹ اور اٹرنی جنرل کے دفتر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دی ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام عائد کر سکتی ہے یہ تشویش ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں تین ماہ کے دوران اسرائیل نے بے دریغ اور اندہ دھن بمباری کر کے ہزاروں فلسطینی شہریوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے اسرائیلی جریدے ہارس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ عالمی عدالت سے منسلک سینئر قانوندان نے اسرائیل کی فوجی قیادت کو رپورٹ دی ہے کہ غزہ میں بچوں کی قتل عام اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ بننے کا امکان ہے اس رپورٹ کے بعد اسرائیلی اٹارنی جنرل نے بھی فوجی اور سویلن قیادت کو معاملی کی نزاکت سے آگاہ کر دیا ہے جس کے بعد اٹارنی جنرل سمیت اسرائیلی حکام نے آلہ سطح اجلاس بلایا ہے جس میں غزہ میں جاری جنگ سے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور اٹارنی جنرل کے دفتر نے پہلی ہی شکایت سے نمٹنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے جبکہ پیر کو وزارت خارجہ میں ایک سماعت ہونے کا امکان ہے دنیا اصنا ایک سینئر قانونی ماہر نے چیف آف سٹاف سمیت فوجی اہلکاروں کو بین الاقوامی محکمہ انصاف کے ایک عدالتی حکم جاری کرنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے جس میں اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا رپورٹ کے مطابق جنوب افریقہ کے مقدمہ پر عالمی عدالت اسرائیل کو جنگ بندی کی ہدایت چاری کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل قانونی طور پر عالمی عدالت کے احکامات پر عمل درامت کا پبند ہوگا اگر بین الاقوامی انصاف اسرائیل پر جنگی جرائم یا انسانیت کی خلاف جرائم کے الزام آئد کرتی ہے تو یہ لازمی فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اس سے اسرائیل کو سخت اخلاقی دھجکہ لگے گا دوسری جانب سعودی عرب کے سابق انٹلیجنس چیف اور امریکہ میں صفیر رہنے والے شہزادہ ترکیہ الفیصل نے کہا ہے کہ سات اکتوبر کے حماس حملے نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور چکنا چور کر دیا شہزادہ کے مطابق حماس کے حملے سے لگنے والی ضرب نے جہاں اسرائیل کے مضبوط دفاع کا خیال اڑا دیا ہے وہیں اس کاروائی سے مسئلہ فلسطین کو نئی زندگی مل گئی ہے سعودی عرب کے چینل الاخباریہ کو انٹرویو میں ترکیہ الفیصل نے بتایا کہ حماس کا یہ حملہ پوری دنیا کے لیے اسرائیل کی مدافعاتی قوت کے حوالے سے رائج تصور کو بدل چکا ہے ان کے مطابق گزشتہ برسوں سے بڑے پیمانے پر یہ تصور پیدا ہوا تھا کہ مسئلہ فلسطین مر چکا ہے اور اس کی نہ عربوں بلکہ خود فلسطینیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہی ہے لیکن اب ایسا نہیں رہا سات اکتوبر کی کاروائی نے دنیا کو بیدار کیا اور عالمی برادری کو معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا میں اب بھی ایک قوم پر ہر ظلم و ستم اٹھایا جا رہا ہے اور انیسی صدی میں عالمی استعمار قوتوں کی طرز پر ایک استعمار قوت اب بھی موجود ہے ترکیہ الفیصل آل سعود نے فلسطین سے مطالق سعودی عرب کی دیرینہ موقف کا اعادہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ مملکت نے کبھی فلسطین سے مطالق اپنے پرانے موقف میں تبدیلی یا نرمی کا فیصلہ نہیں کیا